مغل ایرہ کی گولڈن ایج کا ایک مشہور قصہ سنایا جاتا ہے کہ جب بادشاہ شاہ جہان نے تاج محول کو پہلی دفعہ دیکھا تو اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ انہوں نے استاد احمد لہوری کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ دوبارہ ایسی عمارت کسی اور کے لیے نہ بنا سکے پھر یہ تو سنی سنائی کہانی ہے اور شاید سچی نہ ہو مگر وہ پیار شاہ جہان کا ممتاز کے لیے تو سچا تھا کہ نشانی اس کی کھڑی ہے بی بی اسی سے دو سو سال پہلے ایٹالین گولڈن ایج میں رنیسانس میں برونالیسکی نے سولہ سال لگا کے دواموں بنایا اور اس نے تو بلوپرنٹس خود ہی جلا دیئے کہ کوئی اور نہ بنا سکے کیا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آنے والی نسلیں ان کے سیکھے ہوئے کام کو آگے لے کر جا سکے چاہتے تھے یا نہیں ہم آج کے دور کے لوگ جاننے کی کوشش سرور کریں گے سمجھ نہیں آرہی بھئی آگے دیکھوں اوپر دیکھوں سامنے دیکھتا ہوں تو کوئی پینٹنگ ہے جس کا میں ہسٹوریکل کانٹیکس نہیں جانتا اور یہ والی تو میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہے وینس محبت کی دیوی جس کی پیداعہ اس زمین پر سمندری جھاگ اور ہواوں سے ہوئی کبھی نیچے پیروں کی طرف دیکھتا ہوں ابھی اوپر چھت کی طرف دیکھتا ہوں اوف اس شہر کا ہر انچ کوئی کہانی سنا رہا ہے فلورنس شہر ہے جی رنسانس کے دور کا ایک تین سو سال کی مدد کا وقت چودویں اور ستارویں صدی کے درمیان جس میں اٹلی کی انٹیلیکچل اور کلچرل ریوائیول بہت تیزی سے بہت زیادہ ترقی آئی ہے اس شہر میں غیر محملی لوگ بھی پیدا ہوئے لیانارڈو، مایکل اینجلو، ڈانوٹیلو اور باقی سارے نیجا ٹرٹل بھی یہاں کی شہر کی گلیوں سے جب آپ گزرتے ہیں اور آرکیٹیکچر دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی دور میں ایک دم سے ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا کیسے ایک عجیب سی بات ہے کہ ہر اچھی چیز کسی بری چیز سے ہی شروع ہوتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے چودویں صدی میں کانسٹینٹینوپل کستانتانیہ کے زوال سے جس علاقے کو ہم آج استمبول کے نام سے جانتے ہیں آرٹمن ایمپائر کے سلطان محمد نے تب بیزنٹین ایمپائر کے کانسٹنٹین کے ہاتھوں سے اس کو لے لیا اس وقت کستانتانیہ کی لائبریوں اور رجائب گھروں سے علم کی آمد ہوئی جب وہاں کے ماہرین اور عالم اٹھ کر ادھر لے آئے گریک انشنٹ مانیسکرپس اور پرنٹنگ پریس کی اجاد سے علم بھی اور تیزی سے پھیلنے لگا سائنس اور ٹکنالوجی کو اہمیت ملنے لگی اور تاجروں کے طبقے میں دولت اور بھڑتی معیشت سے ایک نئی شہری تیزیب وجود میں آئی جس میں ایکسپیرمنٹیشن اور انویشن کو انکرج کیا گیا بیزنٹین ایمپائر کا زوال اور آٹومن ایمپائر کے روج کا آغاز یہ وقت تھا اور ایسا ہی ہوگتا ہے اس کے ٹیٹھ سو سال بعد مشرق میں ایدھر بارے سگیر میں بھی ایک رہنے ساہیتی جس کو مغلوں کی گولڈن ایج کہتے ہیں سولویں اور ستارویں صدی کے درمیان ایک ایسا وقت آئیتا ہے جہاں پر فنول لتیفہ لٹیچر آرکیٹیکچر میں بہت تیزی سے ترکی آئی اکبر جانگیر شاہ جہاں سب آرٹس لٹیچر اور آرکیٹیکچر کو پیٹرنائز کرتے تھے اور مغل ایمپائر کے روج کے دوران معاشی ترقی بھی تھی ریلیجس طولرنس بھی تھی اور مختلف تیزویبوں کے درمیان ملاب پی تھا ساؤتیجنز آتے تھے یورپینز آتے تھے یہاں پر پرزیانز تک آتے تھے اور اس ملاب نے جنم دیا کمال فنون کو اکبر کے زمانے میں ایک پروجیک شروع کیا جس کے اندر سنسکت کے پرانے ٹیکس کا ترجمہ کیا گیا پرزیان میں اور ہندوستانی اور اسلامی اقلی روایات کے علم کا ملاب ہوا اور مذہبی رواداری بھی بہت تھی مطلب اکبر کے پورٹ کے اندر جس کو عبادت خانہ کہتے تھے وہاں پر مختلف مذہب کی تھی لوگنز آکے تبادلہ اکھا کرتے تھے ادھر اٹلی کی رنیسانس میں کوئی شہنشاہی خاندان دنا تھے مگر خاندان ضرور تھے اور ان کے محل بھی کافی بڑے اور پھر یہاں پر انٹری مارتی ہے میڈیچی فیملی جو کہ ایک چھوٹی سی بینکنگ فیملی تھی لیکن اس میں ایک کاؤسمو نام کا لڑکا پیدا ہوتا ہے جو کہ اپنی دولت مندی کو پاور اور پرسٹیج میں تبدیل کرنے کے لیے آرٹ کو پیٹرنائز کرنے لگتا ہے ایک چلاک سیاستدان تھا جو فلورنس کی سیاسی برداز میں بڑی اتیاد سے کام کرتا آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے خاندان میڈیچی کو حکمرانیت مل جائے مگر اس حکمرانیت کا اس کے پاس کوئی رسمی عوضہ نہیں تھا عوضہ تو نہیں تھا لیکن پیسہ تو تھا جس سے اس نے فنکاروں اور سیاستدانوں کے ساتھ رشتے قائم کیے ایسے رشتے جس سے میڈیچی خاندان کی شان میں اضافہ ہو رولنگ کلاس کو کبھی ادھارہ دے دیا تو پیسے واپس لینے کی جگہ کوئی کام کروا لیا شادی بھی ایک پاورفل بینکنگ خاندان کی لڑکی سے کی یہ کاؤسمو میڈیچی کا پندروی سنچری کا گھر ہے جہاں پہ زیادہ تر رہتے تھے ان کی ریائش ہے ان کی ریائش پیڈی پیلیس کی پچھلی سائٹ پہ ان نے بیبولی گارڈنز بھی بنائے جو کہ یہاں رہا اکڑکے ہیں اور بہت سے مشہور مجسمہ سازوں کے بنائے ہوئے مجسمیں یہاں پہ موجود ہیں شاہ جہان نے دوسری طرف ایک کمپلیکس آف گارڈنز بنائے جو کہ چالیس اکڑکے ہیں اور امارتیں بنانے کے معاملے میں بھی شاہ جہان کھولا ہی پیسہ دیتا تھا اپنی عظیم تعمیری پروجیکٹس کے لیے جو کہ نہ صرف ان کی سلطنت کی قوت اور ان کی دولت کی نمائش کرتے تھے مگر ساتھ میں عوام کی سوچ میں ان کے اختیار کو جائز بھی کرتے تھے آج کل کے زمانے میں ہم اس کو پی آر کہتے ہیں ریلیشنز رشتے پبلک کے ساتھ بھی اچھے اور پاوفل لوگوں کے ساتھ بھی مٹیچی خاندان نے اپنے تعلقات کے ذریعے بھی بہت سی پیٹریلیچ فرام کی آرٹسٹس کو سائنس دانوں کو ان کے تعلقات امیر اور طاقتوار لوگوں کے ساتھ بڑے سٹرانگ تھے چرچ کے ساتھ بھی تعلقات کوسیمو کے اچھے تھے پیسے سے کمیشن کر دیتا تھا ان کے ریلیجیس آرٹ ورکس یا ان کا ارکیٹیکچر اور بینک اکاؤنٹ بھی ان کا اپنے کوسیمو کے پاس ہی تھا کتنا آرٹ ورکس بندے نے فانٹ کیا ہوگا ایسے ہی نہیں یہ لوگ آرٹ میں انویسٹ کر رہے تھے یہ ان کی پولیٹیکل سٹرائٹیجی تھی اس ڈوم کی مثال لے لیں آج سے سات سو سال پہلے بناتا اور ابھی تک کا برک اینڈ موٹر کا سب سے بڑا ڈوم ہے اپنے کاثیڈرل ڈوم کو بنانے کے لیے جس میں قریب چار ملین ایٹیں استعمال کی گئی ہیں برونیلسکی کو جدید میتھمیٹیکل موڈلنگ ٹیکنیکس اور ہوئیسٹس اور دوسرے انجنیرنگ ٹولز اجاد کرنے پڑے کچھ ان ہوئیسٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے پھر سے کلاسیکل لینئر پسپیکٹیو تریافت کر لیا اور اسے اور بھی آگے لے گیا یہ لینئر پسپیکٹیو کا استعمال برونیلسکی سے پہلے گوثک آرٹ میں تو نہیں نظر آتا مگر اس کی ڈسکوری کے بعد یہ ہر رنیسانس آرٹس کے کام میں نظر آتا ہے ہر آرٹ وک کرسچن ہے آقا بھئی تب آرٹس کی دکانیں نہیں ہوتی تھی وہ اپنا کام آپ کو انڈیویجولی نہیں بیچ سکتے تھے تو ان کو پیٹرن ایج کی ضرورت ہوتی تھی اور اسی پیٹرن ایج کی وجہ سے بہت سے جینیسز بھی وجود میں آئے اور ان جینیسز کی کام کو کمبائن کر کے کتھیڈرلز بنائے گئے کنٹوں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں سکلپچرز اور پینٹنگز جس کے ذریعے آپ کو فرس ٹیسٹیمنٹ کی کہانیاں مل رہی ہیں فلورنس کبھی آئے تو رات کو لیٹ آ کے نا حرام سے دیکھنا اب زمانوں کو تول ہی رہے ہیں تو دوموں کا دوم تاج مال سے ایک سو نوے سال پہلے بنا اور گمبت اس کا امپریسیو ہے اور خوبصورت بھی ہے مگر دوموں سے چھوٹا ہے ہائٹ میں بھی اور ویٹس میں بھی دوم تو انہیں بڑا بنا لیا لیکن کچھ چیزیں چھوٹی بنانا پسند کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو تو یہاں پہ ویڈیو پاس کر لو آپ کو شاید فہاش لگ رہو یہ ننگا آلہ تناسل نکال کے بیٹھا ہوا سٹیچو لیکن اس وقت کہ آرٹیسٹ کو اس سٹیچو سے مقصد یہ تھا کہ وہ انسان کی فیزیولوجی کو ممکن حد تک حقیقت کے قریب بیان کر سکے ظاہر کر سکے اور اس کے لئے سے بہت سی جو مسکنسپشن تھی انیٹمی کے بارے میں وہ بھی کلیر ہوگی کہتے ہیں ہر سٹیچو پینٹڈ تھا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انگ کر چکی ہیں ان کی رنگ کے ساتھ تو یہ اور بھی ریلیسٹک لگتے ہوں گے یہ آرٹیسٹ تھے یا سائنستان اور جیس چیز کو ہم کہتے ہیں رینسانس من وہ وجود میں آن لیناڈو کو دیکھ لو ماتھمیٹیشن، فلوسفر، پینٹر، ایسٹرانومر اور بھی دھیر ساری بتانی کیا کیا چیزیں کرتا تھا لیناڈو کے کام پہ تو آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہمارے چینل پہ مل جائے گی لیکن اس وقت ہم پاور پہ بات کر رہے ہیں اور لیناڈو کے زمانے میں لورنزو دمدیچی پاور میں تھا اور اس کو پاور رکھنی آتی بھی تھی پورٹین سیونٹی ایٹ میں پادزی کنسپیرسی میں جب مدیچی خاندان کو گرانے کی کوشش کی تو لورنزو کے بھائی گیولیانو کا قتل عام ہوا وہ بھی دعوموں میں لورنزو نے فوری طور پر عمل کیا بغاوت کو کچل دیا سازشکاروں کو فانسی دی اور اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور لورنزو کی اس طرح کی مہکیے ویلین ایکشن سے اس نے مدیچی خاندان کا فلورنس پر قبضہ پر قرار رکھا ادھر شاہ جہان کے بیٹے اور انزیب نے بھی پاور لے لی وہ بھی بے رہمی کے ساتھ سب سے پہلے جب شاہ جہان بیمار ہوئے تو ان کو ان کو قید کر دیا گیا آگرہ فورٹ کے اندر اور پھر شاہ جہان کے بیٹے اور انزیب نے دارشکو کو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کے سمو گڑ کی جنگ میں شکست دی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگرہ فورٹ میں دارشکو جو کہ شاہ جہان کا سب سے فیورٹ بیٹا تھا اس کا سرکلم کر کے شاہ جہان کے سامنے پیش کر دیا اور وراستت پکڑ لی پاور میں جب اختیار میں آگے تو مغلل ایمپائر کی ساری کی ساری لیکزی پہ مٹی پھر ڈالی ملے کے منورٹیز پہ ٹیکس لگا دیئے گے ہندووں کے ٹیمپلز دسٹرائی کیے گے سکھوں کے ساتھ جاتی ہوئی نوے سکھ گروہ ٹیک بہادر جی کے اسلام نہ قبول کرنے پہ ان کو سزائے موت دے دی گئی اس کے علاوہ آرٹ اور موسیقی کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور انزیب نے شاہد میکی ایویلی کو نہیں پڑا تھا کہ پاور کو بیلنس میں کیسے رکھنا ہوتا ہے اگر پڑا ہوتا تو شاید مغل ایمپائر کے زوال کا باعث نا بنتا میکی ایویلی کا نہیں پتا اس کے بارے میں تو جاننا بہت ضروری ہے بھائی یہ پیلس ہے جہاں پہ لارنس کی گورنمنٹ کی سیٹ ہاؤس د ہوتی تھی یہاں پہ میکی ایویلی بھی ہوتے تھے اور انہیں جو اپنے تجربات سیکنڈ ٹو دی چانسری رہ کے یہاں پہ حاصل کیے وہ اپنی کتاب پرنس کے اندر انہیں بیان بھی کیے میکی ایویلی ہمیں بتاتے ہیں کہ سیاست کی زندگی میں اصل کیا ہو رہا ہے جو اخلاقیات کی سیاست ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے وہ تو لوگوں کی ایک پریزنٹیشن کے لیے ہوتی ہے سیاست اصل میں حقیقت پسندانہ طریقے سے جب سیاستدان پاور کو رکھنے اور پاور کو بھنانے کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں اگر وہ اچھے سیاستدان ہیں جو غیر اخلاقی ہیں میکی ایویلی ہمیں سیاستدانوں کے لیے تھا کہ it's better to be feared than to be loved if you can't be both یعنی کہ لوگ اگر آپ سے خوف زداؤں آپ سے پیار کرنے سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ جو سیاست ہوتی ہے وہ صرف طاقت اور دولت کے بارے میں ہی ہوتی لوگوں کو منپلیٹ کر کے اپنا کام کروانے کے بارے میں ہوتی ہے کچھ لائنے آپ کو ان کی Game of Thrones میں ملیں گی کچھ لائنے آپ کو ان کی House of Cards میں نظرائیں گی مارڈن ڈے پولیٹکس کو کافی انفارم کی ہے تو بھئی ان زمانوں میں مغل ایمپائر ایک سینٹرلائز مانا کی تھا کہ ایمپرر صاحب کے پاس ایبسلوٹ پاور تھی آپ لوگ بھی دیکھ لیں اس زمانے کے گریٹ لوگ صرف مغلوں کی تعریف کرنے کے لیے مشہور ہیں اکبر نامہ لکھنے کے لیے یا مغلوں کے لیے کوئی امارت تعمیر کرنے کے لیے اور جبکہ اٹلی کی میڈیچی فیملی بھی اپنی تعریف میں بہت سے کام کرواتی تھی مگر کم از کم ایک ریپبلک میں اپنی منمانی چلا رہے تھے جس میں سوک پارٹسپیشن کا تھوڑا بہتر رول ہے اور ان کی ہیومنزم کی تحریک سے اس زمانے میں کیونکہ فکر توجہ فردیت انڈیویجوالٹی اور منطقی تحقیق کی طرف تھی تو انڈیویجولز کی کانٹریبیوشنز بھی زیادہ نظر آتی ہیں بھئی اس زمانے میں لوگ محسوس کرتے تھے کہ دور کرپشن اور بربادی سے بھرا ہوا ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے پچھلے علم کو پھر سے نئی روشنی میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے بڑی کومنیلٹی ان دوروں میں کہ ماضی کے علم کو زمانے کی نئی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا یہ تو مجھے لگتا ہے آج کے دور کی بھی ضرورت ہے ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس کے لیے اللہ میاں جنت کی دروازے کھول دیں گے ایک دعا ہے رب زدنی علمہ مہ بھارتہ میں بھی لکھا ہوئے کہ انسان کو جیون بھر علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جنم سے لے کر قبر تک اور جبکہ اورنزیب کی جہالت نوے سکھ کرو ٹیک بہادر جی کو سزائے موت تو دے سکتی ہے مگر ان کی علم کو اور ان کی باتوں کو ہمارے ذہن سے کبھی نہیں مٹا سکتی وہ کہتے تھے کہ سب انسانیت کو ایک سمجھو علم عبادت کی بلند ترین شکل ہے اسی بات پہ نکلتا ہے